موسیقی گئیز یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جو ایک سائکو آدمی کے ساتھ ایک لپٹ میں فج جاتی ہے پھر بھائی آدمی اس لڑکی کی زنگیر کرتا ہے موووین دکھایا گیا ہے گئیز موووی کا نام ڈاؤن ہے جو کہ آپ کو ڈیپ نیڈلی پسند آئے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں موووی کی شروعات بیلنٹین ڈے سے ایک رات پہلے فرائیڈ نائٹ سے شروع ہوتی ہے ایک ہائی ٹیک آفیس کی بیلڈنگ پوری طرح سے خالی ہوتی ہے بیلنٹین ڈے کے کاران اور اس کے بعد بیکنڈ ہونے کے چلتے آفیس کی دو دن کی چھٹی ہونے والی ہوتی ہے لیکن فرائیڈ نائٹ کو ہی جنیفر نام کی ایک لیڈی اور گائی نام کا ایک آدمی اس آفیس میں ہوتے ہیں جنیفر اپنا نائٹ کم ختم کر کے آفیس سے گھر جانے کی تیاری کرتی ہے کیونکہ کل اسے بیلنٹین ڈے کے لیے نیو آگ جانا تھا جہاں پر اس کا فیونسے ڈیویڈ تھا جنیفر اور ڈیویڈ کا رشتہ اتنا اچھا نہیں تھا اس لیے دونوں ساتھ میں ٹائم بتانا چاہتے تھے جنیفر 49 فلور سے لیپٹ میں چڑھتی ہے اور وہیں جہاں گائی نام کا آدمی 42 فلور سے اسی لیپٹ میں چڑھتا ہے جس میں جنیفر تھی گائی لیپٹ میں جاتے ہی جنیفر سے بات کرنے لگتا ہے جنیفر اس کی باتوں کو سنتی ہے لیکن اس میں زیادہ انٹریسٹ نہیں دیتی گائی جنیفر کو لیپٹ میں بنی ڈرائنگ دکھاتا ہے جنیفر موڑ کر ڈرائنگ کو دیکھتی ہے اور اسے بھی اگنور کر دیتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لیپٹ 42 فلور سے نیچے جاتے ہی اچانک بند ہو جاتی ہے جنیفر اور گائی امرجنسی الارم بجاتے ہیں سی سی ٹی وی کیمرے میں سارا کرتے ہیں سپیکر میں بولنے لگتے ہیں لیکن کچھ کام نہیں آتا کیونکہ آفیس میں کوئی نہیں تھا نہیں نہیں موائل فون میں نیڈورک بھی نہیں آ رہے ہوتے ہیں جنیفر ایک آئیڈیا سوچ کر گائی کو اوپر چرتی ہے اور اوپر سے امرجنسی پینل کھولنے کی کوسر کرتی ہے لیکن اس کا یہ آئیڈیا بھی کام نہیں آتا اس کے بعد دونوں تھک کر بیٹھ جاتے ہیں اور آپ اس میں ٹائم پاس کرنے کے لیے گیم کھینے لگتے ہیں ایک دوسرے کی ڈرنگ بانانے لگتے ہیں دونوں ایک بائن پیتے ہیں جو کہ گائی کے فرنڈ نے اسے گپ کی ہوتی ہے اس کے بعد دونوں اپنی پرسنل باتوں کے ایک دوسرے سے کہنے لگتے ہیں جنیفر کہتی ہے کہ بھر ویلنٹائرن دے کے دن اپنے بائی فرنڈ کو سپرائز دینا چاہتی ہے اور ایک اچھی لائف اسٹارٹ کرنا چاہتی ہے گائی کہتا ہے کہ اس نے جنیفر کو کئی بار بیلنگ میں دیکھا ہے لیکن اسے کبھی ملے کا موقع نہیں ملا انہیں لیفٹ میں فا سے دو تین گھنٹیں بھیج جاتے ہیں جہاں جنیفر بور ہو رہی تھی ان کی باتچیت اب پرائیویٹ انٹیمیزی کی اور بڑھنے لگتی ہے جہاں جنیفر اپنی بار لیسٹ انٹیمیزی کے بارے میں بتاتی ہے کہ کیسے اس نے اپنے کرس کے ساتھ لائبریری میں سیکس کیا تھا اس کے بعد جنیفر گائی سے اس کی اسٹوری پہنچتی ہے جہاں گائی تھوڑا سرماتا ہے لیکن پھر وہ جنیفر کو ایک فینٹیسٹی اسٹوری سناتا ہے اس سب سے محل گرم ہو جاتا ہے اور پھر دانالل لپٹ میں ہی انٹیمیٹ ہوتے ہیں انٹیمیٹ ہونے کے بعد گائی جنیفر سے کہتا ہے کہ تم بہت اچھی ہو اور میں تم سے پیار کرتا ہوں جنیفر اس بات کو سن کر تھوڑا سپرائز ہوتی ہے کیونکہ اس کے لئے یہ مہج ون نائٹ اسٹینڈ تھا کیبل ٹام پاس کا ایک جریہ گائے اس کے بعد جنیفر کو ساری سچائی بتاتا ہے کہ وہ لیپٹ میں بائی چانس نہیں آئے تھا وہ جان بجھ کر لیپٹ میں آئے تھا بہت دنوں سے جنیفر کا پیچھا کر رہا تھا اسے جنیفر کے سیڈیول کے بارے میں سب کچھ پتا تھا کیونکہ وہ اس ویڈنے کا سکریٹی گارڈ ہے وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس نے لیپٹ کو چاوی سے بند کیا تھا جب جنیفر درنگ دیکھنے کے لئے پیچھے مری تھی وہ صرف جنیفر کے ساتھ انٹیمیٹ ہونا چاہتا تھا اس لئے اس نے اس سب کیا پھر گائے جنیفر کو اپنے پاس رکھی لیپٹ کی چاوی دکھاتا ہے بیسیکلی گائے ایک سائکو تھا جو سیکس کے لئے کچھ بھی کر سکتا تھا جنیفر یہ سب سن کر سوگڑ ہو جاتی ہے اور پولس کو بلانے کی بات کرتی ہے جسے دونوں کے بیچ میں تھوڑی فائٹ ہوتی ہے اور اسی فائٹ کے بیچ میں چاوی ٹوٹ جاتی ہے جسے اب بے ریل میں لیپٹ میں فس گئی تھے گائے کو اس سے گصہ آ جاتا ہے اور وہ جنیفر کے اوپر پھر سے حملہ کرتا ہے اور پھر سے دونوں کے بیچ میں فائٹ ہوتی ہے کھون خرابہ ہوتا ہے اور دونوں بھی ہو سو کر گر جاتے ہیں خیر جب ان کو حس آتا ہے تب گائے پوری طرح سے منٹل ہو کر بھیپ کرنے لگتا ہے چیختہ حسل لاتا ہے ایک سائیکو کی طرح بات کرنے لگتا ہے جنیفر نے جو سائٹ ڈیوٹ کیلئے لیا تھا اسے پہنتا ہے ڈیوٹ کی فائبرٹ سگار کو فونگتا ہے گائے ایک مانشٹر کی طرح جنیفر سے بھیپ کرنے لگتا ہے یہاں گائے ایک ٹاکسک ریلیشنسپ کا ادھارن ہے اکثر من بو من کو ٹرپ کر فیجیکل ریلیشن بناتے ہیں اور بات میں اسے چھوڑ دیتے ہیں خیر گائے اب لپڈ کے اوپر بنی امرجنسی فینل کو اسمیس کر کے توڑتا ہے اور لپڈ سے جانے لگتا ہے بٹ جنیفر گائے کی کمجوری جان چکی تھی اس لیے وہ گائے سے اچھے سبات کر اسے منپلیٹ کرنے لگتی ہے جنیفر کہتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ آنگے رہے یدی وہ اسے پہلے یہاں سے جانے دے تو گائے جنیفر کی بات کو مان جاتا ہے اور جنیفر کو اٹھا کر لپڈ سے اوپر چڑھا دیتا ہے لپڈ سے اوپر چڑھتے ہی جنیفر گائے کو میڈل فنگر دکھا کر بھاگنے لگتی ہے وہ لپڈ کے پاس بنی چیڑیوں سے چڑھنے لگتی ہے نیکٹ فلور پر جاتی ہی جنیفر امرجنسی دور کو کھولنے لگتی ہے اس سب سے گائے بہت زیادہ گصہ ہو جاتا ہے اور وہ بھی اوپر چڑھ کر جنیفر پر اٹیک کرتا ہے جس سے دونوں پھر سے لپڈ میں گر جاتے ہیں اور بھی ہو سو جاتے ہیں جب جنیفر کو ہو ساتا ہے تب وہ اپنے پاس کی سبھی ڈرنک پیپر کو کلیکٹ کر ان میں آگ لگاتی ہے اس سے جنیفر لپڈ میں دھوہ کرنا چاہتی تھی جس سے فائر الارم اسے سنس کر فائر دپارٹمنٹ کو میسیج بھیجی فائر الارم فائر دپارٹمنٹ سے کنیکٹر تھا گائے کو بھی ہو ساتا ہے جس پر جنیفر اسے مار کر اس کے ہاتھوں کو باندیتی ہے اور گائے کا کنفیشن لیتی ہے گائے بتاتا ہے کہ اس کا اصلی نام جون ہے اور ایک بار ڈرنک کر کے گاڑی چلانے سے اس کا ایک ہیزینٹ ہو گیا تھا جس میں اس کی گلفرینٹ کی دیعت ہو گئی تھی جس سے وہ ایک سائکو بن گیا تھا اور پلس ریکارڈ ہونے کے قرارن اسے کوئی ڈھنکا جوب نہیں ملا اس لیے اسے سیکورٹی گارڈ بننا پڑا تب ہی دھوہ کے قرارن فائر الارم آن ہو جاتا ہے اور اسپلیٹر سے پانی آنے لگتا ہے کچھ ٹائم بعد بیلڈنگ کا دوسرے سیکورٹی گارڈ بھی بیلڈنگ کو چیک کرنے آتا ہے تب وہ سی سی ٹی بی کے جنیفر اور گائے کو لیپٹ میں فساد دیکھتا ہے اور ان کی مدد کرنے کے لیے لیپٹ کے پاس جا کر لیپٹ کا دروازہ کھولنے لگتا ہے وہ اسپیکر سے جنیفر سے بات کر اسے احمد دیتا ہے فائنلی لیپٹ کا دروازہ اوپن ہو جاتا ہے جس سے گائے باہر نکلتا ہے تب تک گائے پھری ہو گیا ہوتا ہے وہ سیکورٹی گارڈ کی اوپر حملہ کر اسے مار دیتا ہے اس کے بعد گائے جنیفر کو بھی مارتا ہے اور اسے اٹھا کر کار کی ڈگگی میں بند کر دیتا ہے پھر گائے جا کر آفیس کے بات روم میں ساور لیتا ہے اور کلین ہو کر سیکورٹی گارڈ کی ڈریس پہنٹا ہے گائے سیکورٹی روم میں جا کر سبھی فٹیج کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے پھر اس کے بعد وہ کار چلا کر ایک ڈسٹوین کے پاس آتا ہے اس کا پلان جینیفر کو جلا کر ماننے کا ہوتا ہے اس لیے وہ ڈسٹوین میں پٹرول ڈالتا ہے جب جینیفر کو جلانے کے لیے گائے اپنی کار کی ڈگگی کھولتا ہے تب جینیفر گائے کو دھکا دے کر وہاں سے اس کی کار لے کر بھاگنے لگتی ہے آنگے جا کر جینیفر ایک پوائنٹ میں کار کو روکتی ہے اور ریورس گیر لے سگار کو تیجی سے گائے کو پر چڑھاتی ہے گائے گھایا لو کر ڈسٹوینے گرتا ہے جینیفر اس کے سامنے سگار فنکتی ہے اور پھر سگار کو ڈسٹوینے پھینک دیتی ہے جس سے ڈسٹوینے میں آگ لگ جاتی ہے اور گائے جل کر مارا جاتا ہے جینیفر گائے کو اس کے کیے کی سجا دینا چاہتی تھی اس لیے اس نے ایک پوائنٹ میں گاڑی کو ریورس گیر میں لیا جینیفر جانتی تھی کہ اس کے پاس گائے کے خلاق کوئی بھی گروپ نہیں ہے اس لیے اس سے یہ رستہ اچھا لگا گائز یہ تھی انٹو دا ڈارک سیریج کی ڈاؤن موگل کی اسٹوری گائز اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اگر آپ چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سسکر کر دیجئے موسیقی